اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دی ہاؤس آف انڈیٹینمنٹ ویورز آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سال دو ہزار اٹھارہ میں اے آر وائی ڈیجیٹل سے آن ائر ہونے والے کچھ بہترین پاکستانی ڈراماز لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی اپ ڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دراما سیریل آنگن ویورز سال دو ہزار اٹھارہ میں اے آر وائی ڈیجیٹل سے آن ائر ہونے والا دراما سیریل آنگن فائزہ افتخار نے لکھا تھا اور اسے قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ ہیا تھا یہ دراما چھتیس اپیسوڈ پر مشتمل تھا اور درامے کی کہانی جوائنٹ فیملی سسٹم کے گرد گھومتی ہے اس درامے میں آپ دیکھیں گے میاں جی اور ان کی بیوی کو جو اپنے خاندان میں ہر ایک فرد کی چھوٹی سے چھوٹی لڑائی کی بھی صلاح کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان کا وقار بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ دراما بہت ہی خوبصورت تھا اس کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں قوی خان، سمینہ احمد، منشاہ پاشا، نورل حسن، اسرہ غزل، زینب قیوم، وسیم عباس اور حسان احمد دراما سیریل ایسی ہے تنہائی آٹھ نوویمبر دو ہزار سترہ سے لے کر اکیس مارش دو ہزار اٹھارہ تک ای آر وائی ٹی وی نے دراما سیریل ایسی ہے تنہائی آن ایئر کیا تھا جسے محسن علی نے لکھا تھا اور بدر محمود نے ڈائریکٹ ہیا تھا یہ دراما تینتیس اپیسوڈز پر مشتمل تھا اس کی کہانی کافی سارے سوشل ایشوز کو کور کرتی ہے جن میں سے ایک بلیک میلنگ اور سائبر کرائم ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں اپنے بوائی فرنز پر اکثر بھروسہ کر لیتی ہیں اس ڈرامے کی کہانی اسے پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے جب ایک لڑکی اپنے بوائی فرنز پر بھروسہ کرتی ہے وہ بھی اسے دھوکہ نہیں دیتا مگر پھر بھی لڑکی کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹراجڈی ہو جاتی ہے ڈرامے میں سونیا حسین سمی خان نادیا خان باشا اور کامران جلانی شامل ہیں ڈراما سیریل میرے خدایا ویورز ڈراما سیریل میرے خدایا سال دو ہزار اٹھارہ کا ایک ٹراجڈی ڈراما تھا اس ڈرامے کی چھبیس اپیسوڈز تھی اور اسے آئی ٹریم انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوز کیا گیا یہ ڈراما لکھا تھا سمینہ ایجاز نے اور اسے شہود الوی نے ڈائریکٹ کیا تھا ڈرامے کی کہانی ایک معصوم لڑکی مہک کے گرد گھومتی ہے جو اپنی ہی ایک خودگرز دوست علینا کی خودگرسی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ زندگی میں کیا کیا اونچ نیچ ہو سکتی ہے یہ اپنی سہیلیوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہے مگر پھر ایک دن اس لڑکی کے ساتھ ایک ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ یہ زندگی پھر بھول نہیں پاتی اور ہمیشہ اس واقعے کے زیرے اثر رہتی ہے ڈرامے میں شامل ہیں شہود الوی زباب رانا حسن نیازی پارس مسرور ساجدہ سید سلمہ حسن شاہین خان اور سحیل اسخر ڈراما سیریل پکار معصوم سی یمنا زیدی کو آپ ادکار زاہد احمد کے ساتھ کئی بار دیکھ چکے ہوں گے مگر آپ نہیں جانتے کہ یہ جوڑی ہے کتنی پرانی ای آروائی ڈیجٹل نے سال 2018 کے شروع میں ڈراما سیریل پکار آنئر کیا تھا جس کے رائٹر تھے عدیل رزاق اور ڈرامے کو فاروق رن نے ڈائریکٹ کیا تھا یہ ڈراما 26 اپیسوڈ پر مشتمل تھا اور اس میں یمنا زیدی سمرہ نجم سلطان کا کردار ادا کر رہی ہے سمرہ کافی شوخ اور معصوم لڑکی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہے جبکہ دوسری طرف ہے فہد سلطان جس کا کردار ادا کر رہے ہیں ساد قریشی اس ڈرامے میں فہد قریشی کا کردار ایک ایسے شخص کا ہے جسے اپنی خاندانی جائدات پر کافی مان ہے اور اسے سمرہ سے محبت بھی ہو جاتی ہے مگر پھر ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا کہ ایک تیسرا شخص سارنگ سلطان کو آنا پڑا ڈرامے کے دیگر اداکاروں میں شامل ہیں زاہد احمد، ساد قریشی، ریحان شیخ، جیاں علی، لیلہ زبیری، شہریار زیدی ڈراما سیریل نورلین ویرز ڈراما سیریل نورلین ایک رومانٹک ڈراما تھا اگرچہ اس کی سٹار کاسٹ کافی زبرتس تھی جس میں شامل ہیں گورچیس سجل علی اور ہنزم عمران عباس جو خزر حیات کا کیرکٹر کر رہے ہیں ڈرامے میں سجل علی نے ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا جو خاصی آرٹسٹک ذہن رکھنے والی ہے اسے ادھر ادھر کی سازشوں یا چلاکیوں کا نہیں پتا تب ہی یہ اپنی چچے کی ایک پڑی گھنونی سازش میں آ جاتی ہے ڈراما سیریل نورلین ایڈیسن ادریس مسیح نے لکھا تھا اور اسے سرمت سلطان خوست نے ڈاریکٹ کیا تھا یہ ڈراما سیریل سال 2018 کے شروع میں آن ائر کیا گیا اس ڈرامے کے بی ٹی ایس پی لوگوں کو کافی پسند آئے ڈرامے میں افت رحیم، مریم خان، ارفان کھوسٹ، مریم نور اور احمد حسن میر شامل ہیں ڈراما سیریل لشکارہ ویورز ڈراما سیریل لشکارہ اے آر وائی ڈیجیٹل سے سال 2018 میں آن ائر ہوا ہے اس ڈرامے کی ستائیس ایپیسوڈز تھی اسے زفر میراج نے لکھا کاشف نسار نے ڈاریکٹ کیا تھا جبکہ یہ ڈراما سیریل ایک لاف ٹائنگل کے گرد گھومتا ہے ڈرامے کے مرکزی گردار ہیں ببلی اور سنی جو کہ بلکل بھی اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیتے خاص کر ببلی ببلی اور سنی کی زندگی میں صرف پیار محبت ہی نہیں ان کے خاندان والوں کی دل رسپ باتیں بھی ہیں ڈرامے میں امران اشرف نے سنی کا کریکٹر کیا ہے جبکہ اشنا شاہ نے ببلی کا رول پلے کیا محسن عباس حیدر، سبا حمید، انم تنفیر، مہر پانو، سبا فیصل، کنسا ملک اور نورل حسن بھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل ببن خالہ کی بیٹیاں ویرز ڈراما سیریل ببن خالہ کی بیٹیاں بھی سال 2018 کے تقریباً میڈ میں اے آر وائے سے آن ایر ہوا ڈراما ببن خالہ کی بیٹیاں ڈاکٹر علی قاسمی اور فہد مصطفیٰ نے پرڈیوز کیا اس ڈرامے کی 38 اپیسوڈز تھی یہ ڈراما منصور احمد خان کی تحریر تھا اور اسے ڈائرکٹ کیا تھا سید عاطف حسین نے اس ڈراما سیریل کی کہانی میں دیکھیں گے آپ ببن خالہ کو جن کی چھے بیٹیاں ہیں اور ان کے نام ہیں عشرت مسررت حبیبہ دردانہ بیبی اور ببلی ان چھے بہنوں کی پرسنالیٹی بھی الگ الگ ہے ہر ایک کے الگ رنگ ہیں اور الگ ہی مزاج ہیں ایسے میں ببن خالہ کے لیے یہ ہاف کرکٹ ٹیم کسی چیلنج سے کم نہیں ڈرامے میں قوی خان، سائمہ نور، سنہ فقر جویریا عباسی، ماریا واسطی، فریال محمود اور فراہ نادر شامل ہیں ڈراما سیریل بے دردی ویورز ڈراما سیریل بے دردی، شکفتہ بھٹی نے لکھا اور احمد بھٹی نے ڈاریکٹ ہیا تھا اس ڈرامے کی تھی 29 اپیسوڈز اور اسے سال 2018 کے تقریباً شروعات میں آن ائر کیا گیا یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل نے آن ائر کیا تھا جبکہ اس کی 29 اپیسوڈز تھی ڈرامے میں بیا کا کردار احمد خان کر رہی ہے جبکہ افان وحید نے شافعہ کا کیریکٹر کیا یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل کا سال 2018 کا سب سے ایموشنل ڈراما تھا اس ڈرامے میں آپ کاشیف محمود اور بشرا انساری کے ساتھ ایمن خان اور افان وحید کی جوڑی بھی دیکھیں گے ڈرامے میں بہرو سبزواری، کاشیف محمود، سنا فقر، ارسلان فیصل اور انم تنفیب بھی شامل ہیں ویورز یہ ڈراما انتہائی دکھی کر دینے والا تھا اور ایرز کے مریضوں کے لیے آگہی کے طور پر بنایا گیا تھا جس میں اس ڈرامے کے ذریعے ایرز کے مریضوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ڈراما سیریل خسارہ ویورز ڈراما سیریل خسارہ بھی ایک انتہائی دلچسپ ڈراما تھا اور یہ ڈراما سال 2018 کے میڈ میں اے آر وائی ڈیجیٹل نے 27 اکسات میں پیش کیا یہ ڈراما مہا ملک نے لکھا اور شاہد شفات نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کی کہانی دو کپلز کے گرد گھومتی ہے ایک طرف ہے محتسم ایک طرف ہے روپے پیسے میں کھیلنے والا محتسم اور لنٹا کا کپل جس کے کردار کر رہے ہیں میکال زلفکار اور سروت گلانی جبکہ دوسری طرف جنید خان اور سونیا مشال کو پیراب کیا گیا جن کے نام ڈرامے میں مونس اور سلاہ ہیں دونوں کی زندگیوں میں مختلف رنگ ہیں مگر دکھ بھی الگی ہیں جہاں لنٹا کو یہ شکایت ہے کہ اس کا شوہر اس کی پرواہ نہیں کرتا وہی سونیا مشال یانی سلا اپنے شوہر کے خلوص اور محبت سے تنگ ہے اسے طولت کی چاہ ہے اور سروت گلانی جو لنٹا کا کیریکٹر کر رہی ہیں کافی زیادہ دکھ اٹھائے گی ڈرامے کے دیگر اداکاروں میں شامل ہیں حسام خان، حاجرہ خان، کاشف سلیم اور دیگر ڈراما سیریل قربان ویرز ڈراما سیریل قربان سال دوہزار اٹھارہ میں بے حد مقبول ہوا اس ڈراما کو ڈائریکٹ کیا تھا احمد بھٹی نے اور لکھا تھا زفر میراج نے ڈرامے کی تھی انتیس اپیسوڈز اور اسے سال دوہزار سترہ اور سال دوہزار اٹھارہ میں اے آر وائی ٹی وی سے آن ائر کیا گیا یہ ڈراما انتیس اپیسوڈز پر مشتمل تھا اور اس کی کہانی انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ایموشنل کر دینے والی تھی لوگوں نے اگرچہ اس ڈرامے کو پسند بھی بہت کیا مگر آخری اپیسوڈ لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئے ڈرامے کے ادھاکاروں میں شامل ہیں شہزاد شیخ، بلال عباس خان، اکرہ عزیز، لیلا واسطی، ریحان شیخ اور شمیم حلالے تو ویرز ان میں سے کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس مت بھولیے